جو علم امام شادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں امام جاپر شادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نجوم حضرت خیام علیہ السلام کی تفسی سے انسانوں تک پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام کے پر ہوتے تھے اس زمین پر بارہ برج اور بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ طرح کے ہی انسان پائے جاتے ہیں اور سبھی انسانوں میں اپنے الگ الگ کوئیاں اور کنزوریاں بھی ہوتی ہیں انہی برج اور راشیاں کے حساب سے ہی انسان کا مجاز خوشنما ہوتا ہے کسی کا مجاز چرچرا کوئی انسان گسے والا ہوتا ہے تو کوئی انسان چکچاپ رہنے والا کوئی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو کوئی ناکامی کے دلدل میں زندگی برگ رکھتار رہتا ہے اور ساری زندگی مایوسی اداسی اور ناکامی سے اپنی لائف میں جوجتا رہتا ہے اور اپنی بدنصیبی کو روتا رہتا ہے جس انسان نے اس برج یا راشیاں کی حساب سے اپنی ہر منجل کے ہر راستے میں آنی والی ناکامی اور اور کامیابی کی منجل کے ہر راستے اور اپنی لائف کی وہ ہر باتیں صحیح غلط کو جان لیا تو وہ ہر منجل کے ہر موڑ پر کامیاب اور کامدان ہوگا اس زمین پر چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا آنسر برج آگ ہوتا ہے کسی کا پانی کسی کا ہوا تو کسی کا مکٹی کوئی کسی کا برج آگ سے تعلق رکھتا ہے تو کسی کا پانی سے کسی کا ہوا سے تو کسی کا مکٹی سے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سا انسان کون سی خوبی رکھتا ہے اور اس کا لکی نمبر کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو ہر ویڈیو کے لاسٹ میل ایک نولیج ٹپ سو لیا کروں تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون جن کا جنم 21 مارک سے 20 اپریل کے بیچ ہوا ہے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں دھن کے حالاتوں میں صدار ہوگا کہیں گھر سے باہت جا سکتے ہیں تھوٹی موٹی یاترہ ہو سکتی ہے لکی کلر ہوگا آپ کا پرپل لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 200 جن کا جنم 21 اپریل سے 21 میکی بیچ ہوا ہے رکے ہوئے کام بن جائیں گے پیسو کا فائدہ ہوگا اپنی پیملی میں آپ کی جو بھی پروپلم ہیں اس کو بات کر کے سال کرنے کی کوشش کریں پروپلم دور کریں لکی کلر ہوگا آپ کا کریم لکھ آپ کا ساتھ دے گا 90% نمبر 3 جوزہ جیمینائی جن کا جنم 22 میں سے 21 جون کے بیچ ہوا ہے دھن کے فائدے کے چانسز ہیں رشتوں میں جو بھی پروپلم تھی وہ سب دور ہو جائے گی کسی بڑے کی بات ماننے سے فائدہ ہوگا کسی بڑے کی بات ماننے لکی کلر ہوگا آپ کا براؤن لکھ آپ کا ساتھ دے گا 90% نمبر 4 سرطان کینسل جن کا جنم 22 جون سے 21 جولائی کے بیچ ہوا ہے اپنی طبیعت کا خیال رکھیں اپنی کام میں سارا دن آپ بیزی رہیں گے کوئی اچھی خبر ملے گی آپ کو بڑ نیوز مل سکتی ہیں لکھی کلر ہوگا آپ کا یلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 5 جن کا جنم 22 جولائی سے 23 اوکسٹ کے بیچ ہوا ہے کیریل میں بدل آپ کی چانسز ہیں آپ کی سنتان جو ہے اس کی انتی ہوگی دھن کے حالاتوں میں سدھار ہوگا لکھی کلر ہوگا آپ کا بلو لکھ آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 6 سنبلا ورگو جن کا جنم 24 اوکسٹ سے 22 سپتمبر کے بیچ ہوا ہے پیسو کا فائدہ ہوگا کوئی اکہار اور آپ کو مان سممان ملے گا عزت ملے گی اپنے کیریل میں آپ کو نئے نئے موقعیں مل سکتے ہیں لکھی کلر ہوگا آپ کا سلور لکھ آپ کا ساتھ دے گا 80% نمبر 7 میجان لیبرا جن کا جنم 23 سپتمبر سے 22 اوکسٹوبر کے بیچ ہوا ہے اپنے کیریل میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کے پت پرتسٹھا میں صدھار ہوگا تردی زکام سے بچیں آپ کو کولڈ اینڈ کوفی پرابلم ہو سکتی ہیں لکھی کلر ہوگا آپ کا اورنج لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 8 اکرب جن کا جنم 23 اوکسٹوبر سے 22 نیویمبر کے بیچ ہوا ہے درگھٹناوں سے بچاب کریں اپنی افاظت کریں جو چپلٹ لگ سکتی ہیں کیریل کے معاملوں میں لا پرواہی نہ کریں بہت ہی سوچ سمجھ کر کام کریں جو بھی کریں لکھی کلر ہوگا آپ کا ریڈ لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% نمبر 9 کوش جن کا جنم 23 نیویمبر سے 21 دیسمبر کے بیچ ہوا ہے اپنے بچوں کو لے کر جو پرابلم بھی دور ہو جائے گی نوکری میں خیراف آئے گا جو بھی فیصلہ لیں سوچ سمجھ کر لیں لکھی کلر ہوگا آپ کا ساتھ دے گا 70% نمبر 10 جن کا جنم 22 دیسمبر سے 20 جنوری کے بیچ ہوا ہے کسی بھی کام میں جلدی باجی نہ کریں روز سمجھ کر کام کریں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں کاروبار کے حالاتوں میں صدھار ہوگا لکھی کلر ہوگا آپ کا پنک لکھ آپ کا ساتھ دے گا 65% نمبر 11 جن کا جنم 21 جنوری سے 19 فیبرری کے بیچ ہوا ہے رکے ہوئے جو اب تک کام تھے وہ پورے ہو جائیں گی پیسو کا فائدہ ہوگا کام کا جو پریشر تھا اب تک وہ ختم ہو جائے گا لکھی کلر ہوگا آپ کا وائد لکھ آپ کا ساتھ دے گا 75% نمبر 12 پوٹ پائسنس جن کا جنم 20 فیبرری سے 20 مارک سے بیچ ہوا ہے اپنی آفیس میں لڑائی جھکری کرنے سے بچیں پیسو کا نقصان بھی ہو سکتا ہے پیسو کے خج کر دھیان دیں اپنی بولی پر کنٹرول رکھیں غصہ بھی نہ کریں لکھی کلر ہوگا آپ کا گرین لکھ آپ کا ساتھ دے گا 60% چلیے جانتے ہیں کیا ہے آج کا نولیج اگر آپ کو ڈپریشن کی پروبلم ہے ڈپریشن آپ کا نہیں ختم ہو رہا ہے تو آپ کے لئے پوٹین میں ایڈیٹیشن کو ضرور شامل کریں اگر آپ کو میریٹیشن نہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس کمنٹ کریں میں آپ کو بتاؤں گی ایک ویڈیو بنا کر اور آپ کل کی پرفیوم کا استعمال ضرور کریں اور غصہ کم سے کم کریں ہیを ہی ڈاع법